اس دنیا میں ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں اچھے اور برے لیکن بعض لوگ بہت برے ہوتے ہیں اور ان برے اور بد ذہن لوگوں کو شیطان نمہ انسان کہا جا سکتا ہے کیونکہ ان کی سوچ شیطانی ہوتی ہے اسی وجہ سے عام انسانوں کو ان سے بہت نقصان پہنچتا ہے آج ہم آپ کو شیطانی لوگوں کی ساتھ نشانیاں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں نمبر ساتھ شیطانی سوچ کے مالک لوگ دوسروں کو مشکل اور پریشان دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں ان کو صرف اپنی خوشی سے مطلب ہوتا ہے وہ اپنی خوشی کے لیے دوسروں کی خوشیاں برباد کرنے میں کوئی گناہ نہیں سمجھتے حرف عام میں ان کا یہ کہنا ہوتا ہے میرا کام ہو جائے باقی سب بھاڑ میں جائیں نمبر چھے جس طرح یہ لوگ دوسروں کو ناخوش دیکھ کر خوش ہوتے ہیں بلکل اسی طرح دوسروں کی خوشی اور کامیابی کو دیکھ کر ان کو شدید جلن اور انسیکیورٹی کا احساس ہوتا ہے آسان الفاظ میں یہ لوگ دوسرے لوگوں کی کامیابی کو اپنی ناکامی سمجھتے ہیں نمبر پانچ ایسے لوگ آپ کے دماغ اور سوچ پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ آپ کی سیدھی سادھی سوچ کو غلط راستے پر ڈال دیں اور آپ کو ناکام و برباد ہوتے دیکھ کر خوش ہوں نمبر چار ان لوگوں کو عام انسانوں سے محبت نہیں ہوتی بلکہ نفرت ہوتی ہے یہ جب بھی کسی سے ملتے ہیں تو ہمیشہ اکڑے لہجے میں بات کرتے ہیں اور لڑائی اور بدماشی کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے نمبر تین جب آپ کسی شیطانی دماغ کے انسان سے مل رہے ہوتے ہیں تو آپ کی چھٹی حص آپ کو پیدار کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ اس شخص کے ارادے بڑے خطرناک ہیں جب بھی آپ کو ایسا محسوس ہو تو اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیں نمبر دو ایسے لوگوں کو جب بھی کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ اسے برداشت نہیں کر پاتے اور آپ اسے باہر ہو کر دوسروں پر اپنے نقصان کا الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں ان کا کمینہ اور شیطان ذہن یہ کہتا ہے کہ تمہارا نقصان تمہاری وجہ سے نہیں بلکہ دوسروں کی وجہ سے ہوا ہے نمبر ایک ان شیطانی لوگوں کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ان کی کوئی ایک شخصیت نہیں ہوتی یعنی منافقت ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے اپنے فائدے کے لیے یہ کچھ بھی بننے کو تیار ہوتے ہیں ان کے اصلی روپ کو پہچاننا انتہائی مشکل ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے اور ہمیں ایسا بننے سے بچائے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے میں ملتا ہوں آپ سے کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے خوش رہیے آباد رہیے ہستے مسکراتے رہیے السلام علیکم اور اللہ حافظ